شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لائیں آپ کے لئے تھنڈا تھار اور مزددار فلودے کی رسپی تو چلیے اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم نے ایک لیٹر کے قریب فل فیڈ دودھ لے لیا اس کو ہم ابوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ ہم ایک باول لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈیڑھ کپ کے قریب دودھ ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس میں تین فانے کے چمچ کسٹر پاورڈر ایڈ کریں گے اور پھر دو بریڈ کے سلائس لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے ساتھ ہی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر روز نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس ایڈ کر لینے کے بعد ہم بلینڈر جگ لیں گے اور اس کے اندر ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیں گے ہم نے بڑے سلائس لیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو آپ نے تین لینے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار سی بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو جی دودھ کو یہاں بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ چینی ایڈ کریں گے چینی ایڈ کر لینے کے بعد فلیم لوگ کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر خوئی کے جیسا زیکہ آ جائے اور پکاتے ہوئے درمیان میں ہم اس میں آدھا کپ کے قریب ملائی ایڈ کریں گے جو گھر میں موجود دودھ سے اتاری جاتی ہے ملائی ایڈ کرنے سے ہماری جو ربڑی افلوت دے پیک جیسا ہو گیا اب ہم نے جو سلائس اور کسٹر پورڈر ایڈ کر کے ہم نے بلینڈ کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپیچلہ چلاتے ہوئے ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس کو مزید آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے لوگ فلیم پر آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے تاکہ ہماری ایک دم پرفیکٹ اور مزیدار سی ربڑی تیار ہو ہم نے سٹروربری فلیور کسٹر لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ بریٹ کے تین سے چال سلائس آٹھ کر کے دودھ میں اس کو بلینڈ کر کے بھی اس میں آٹھ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مزیدار اور تھنڈا تھا اور فلودہ اپنانے کے لیے آپ نے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے سکپ کیے بغیر تو جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربڑی کو پکتے ہوئے پانچ منٹ خزور چکے ہیں ابھی ہم اس کو مزید پانچ منٹ پکائیں گے گھر پانچ منٹ خزور چکے ہیں огرم وہ جبے سکتے ہیں آپ میں اس کو بلکل بھی کمہ نہیں کرنا پہند ہوں ساتھ کے اندر ہاں کریں ساتھ کورن فلور کر لینے کے بعد دنیا ایسی قب سے بات کریں کورن فلور پانچ منٹ م thoughtful نقطا اپنے آپ کے بعد بد termin亀 چینے ہے اگر آپ کورن ساتھ پانچ منٹ کر لینڈ کریں گے تو یہ بالکل بھی اچھی سائنیاں نہیں بنایں گی خوارک دیس کے لاسے سائنیاں کون پر لیں گے کون پوچھے سگویں اور سائنیاں خوارق دیسے کو اچھی طرح مکس کر لینا پھر ہم اس کو فلیم پر رکھیں گے فلیم پر رکھنے کے بعد بھی ہم اس میں سلسل سپیچولا چلاتے رہیں گے فلودہ سوئیاں کا جو لکڑ ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم ایک پرات لیں گے اور اس کے اندر برف رکھ کے زیادہ سا پانی ڈال لیں گے تاکہ جب ہم فلودہ سوئیاں کا بیٹر تیار کریں تو پانی ڈھنڈا ہوا ہو تو ہمیں آسانی ہو تو یہاں ہم نے پین کو فلیم آن کر کے رکھ دیا اور فلیم بلکل لو ہے اور لو فلیم پر ہی ہم سوئیوں کا بیٹر تیار کریں اس طرح سپیچولا چلاتے ہوئے سپیچولا چلاتے ہوئے جیسے تین سے چار منٹ گزریں گے لکڑ جو ہے وہ ڈو کی فار میں آنا شروع ہو جائے گی تو جی یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ لکڑ جو ڈو کی فار میں آنا شروع ہو بھی ہے اب ہم نے سپیچولا چلاتے ہوئے اتنا پکانا ہے کہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد سپیچولا چلاتے ہو جائے اور جب ہم سپیچولا چلائیں تو سپیچولا کے ساتھ ہی یہ گھٹھی ہوتی جائے اور جب لکڑ ختم ہو جائے اور یہ ڈو کی فار میں آ جائے گی تو آپ نے سپیچولا کو جلدی جلدی چلانا سلو لی ہاتھوں سے نہیں چلانا تو جی یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ ساتھ سے آٹھ منٹ پکنے کے بعد فلودہ سوئیوں کی جو ڈو ہے وہ تیار ہے اب ہم فلیم بند کر کے اس کو چلے سے اتار لیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے تھنڈا کریں گے بہت زیادہ اگر ہم نے تھنڈا کر لیا تو یہ جم جائے گا اور اس کی سینیاں نہیں بنیں گے اب ہم ایک میٹل کا گلاس لیں گے اور اس کے اندر ہم شاپر رکھ دیں گے شاپر ہم نے مضبوط سا لینا ہے گلاس میں ہم شاپر ساتھ کر لینے کے بعد جو بیٹر ہم نے تیار کیا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور شاپر کی مدد سے ہم آپ کو سوئیاں تیار کر کے دکھائیں گے تو جی آپ نے بھی جب یہ رسپی ٹرائے کرنی ہے تو آپ نے مضبوط شاپر لینا ہے ہلکا شاپر لیں گے اور اس میں ڈو ایڈ کریں گے تو ڈو جو ہے وہ گرم ہوگی اور شاپر پھٹ جائے گا ڈو کو شاپر میں ایڈ کر لینے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا آگے سے کٹ لینا بھریک سا پھر ہم اس کی سوئیاں بنائیں گے تو جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی سوئیاں بنا رہے ہیں اور اب یہ بہت گرم ہے ہم نے اس کو مال کی مدد سے پکڑا ہے فلودہ سوئیاں بنانے کے لیے پانی جو وہ فل ٹھنڈا ہونا ضروری ہے فل ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا تو سوئیوں کا جو بیٹر ہے وہ نیچے ویسے ہی بیٹھ جائے گا جائے گا اور سوئیوں کی شکل بھی اختیار نہیں کرے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برفیکٹ ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو رہی ہیں تو ماشاءاللہ اسی طرح ہم ساری سوئیاں تیار کر لیں گے اور تیار کر لینے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے پھر ہم آپ کو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنی برفیکٹ تیار ہوئی ہیں تو سوئیاں ہماری تیار ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی برفیکٹ تیار ہوئی ہیں گھر میں فلودہ اب نے آ جائے تو بچے کہتے ہیں ہمارے لئے جیلی بھی تیار کریں تو ہم نے جیلی بھی تیار کر لی تھی فلودہ سوئیاں کی ریسپی گھرمیوں کے لئے بھی بہت بیسٹ ڈیزرٹ ہے اور ساتھ ہی آپ اس کو رمزہر مبارک میں بھی افطاری کے ٹائم بنا کے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو ہم نے جیلی کی کٹنگ کر لی اب ہم مگ لیں گے اور اس کے اندر سوئیاں ایڈ کریں گے جو ہماری ایک دن پرفیکٹ تیار ہوئی تھی جیلی اور تکنگا بھی ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہمِ اس کے اوپر سوئیاں ایڈ کریں گے پھر سے سوئیاں ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈرائی فروڈ کی گارنش کریں گے اور ساتھ ہی ہم ایک بچوں کے لیے بھی آپ کو گلاس تیار کر کے دکھائیں گے تو جی مگ کو ہم نے تیار کر لیا اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ جامی شریعہ ایڈ کریں گے اس کی بھی رسپی ہمارے چینل پر موجود ہے بڑی آسانی سے یہ گھر میں تیار ہو جاتا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک ہم دیسکرپشن بوکس میں دے دیں گے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو گلاس بھی تیار کر کے دکھائیں گے گلاس تیار کر لینے کے بعد فائنلوں کی طرف آتے ہیں تو جی ماشاء اللہ جی مزے دار اور ٹھنہ دار فلودہ بن کے تیار ہے آج کی ہماری رسپی آپ کو کیسی لگے کمنٹس بوکس میں ہمیں بتائیں وڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کا ساتھ ہی جی ملتے ہیں نیکسٹ رسپیز میں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ